اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزن ناظرین و حاضرین امید ہے آپ تمام ایباپ خیئیت سے ہوں گے گزشتہ ویڈیو میں کچھ آڈیو پرابلم کی ویسے آواز نہ آسکی اور میں نے فدیہ اور فطرے کے حوالے سے آپ سے جو پچھلا ٹوپک ڈسکس کیا تھا وہ آپ کی سمائی میں نہ آسکا مذہبت خواہوں اور اب میں انشاءاللہ آپ کو آج وہ اس کے مختصر نقاط آپ کے سامنے پیش کروں گا چفکی کا آٹا دو کلو تقریباً ایک سو پچیس روپے بنتے ہیں ایک سو پچیس روپے ایک شخص کا فطرہ بنتا ہے اور ایک شخص کے تیس روزوں کا فدیہ جو ہے تین ہزار سات سو روپے بنتا ہے یہ ناظرین کم مز کم مقدار ہے جو سائب حیثیت افراد ہیں وہ اپنے حساب سے اس کو دوسری اجناس میں بھی اس کو دے سکتے ہیں جو چار سو کلو گرام کے تقریباً تین سو بیس روپے فطرہ بنتا ہے فیکس ایک شخص کا اور اس کا فدیہ جو ہے نو ہزار چھ سو روپے بنتا ہے تیس روزوں کا فدیہ اسی طرح خجور چار کلو گرام سولہ سو روپے فدیہ اس کا فطرہ بنتا ہے فیکس اور تیس روزوں کا اگر اس کا فدیہ دیا جائے تو تقریباً یہ ہٹالیس ہزار پر ہوئے یہ آپ ادا کریں گے اسی طرح کشمش چار کلو یہ بنتی ہے انیس سو بیس روپے کی فطرہ انیس سو بیس کشمش کے حساب سے ہوا اور اس کا جو آپ فدیہ ادا کریں گے وہ تقریباً اس کے بن گے ستاون ہزار چھ سو روپے اسی طرح پنیر چار چار کلو گرام یہ اس کی قیمت بنتی ہے پینتیس سو چالیس روپے اس کا فطرہ فیکس پینتیس سو چالیس روپے ایک شخص اپنا ادا کر سکتا ہے پنیر کے حساب سے اور اگر آپ اپنے تیس روزوں کا فدیہ دیں گے تو یہ تقریباً ایک لاکھ چھ ہزار دو سو روپے بنتے ہیں ناظرین یہ آپ کے لیے جو مختصر میں نے نکات پیش کیا ہے یہ آپ کے لیے جو کم از کم مقدار بھی ہے وہ بھی میں نے گندم کے حساب سے چکی کا ہٹا جو ہے اس کے حساب سے بتائی ہے اور اس میں آپ کو میں نے کجور کے حساب سے بھی بتائی ہے اور کشمش کے حساب سے اور پنیر کے حساب سے بھی بتائی ہے تو جو صاحبی حسیت جو کے حساب سے جو کے حساب سے میں نے آپ کو بتائی ہے جو صاحبی حسیت لوگ ہیں وہ اس کو بڑھا کر دیں گے تو انشاءاللہ جو غریب غربہ ہیں ان کی مالی امداد ہو سکے گی مالی مدد ہو سکے گی اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار عجر بھی عطا کرنا ہے کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو چوراسی پر پھر جو خوشی سے فدیہ کی رقم بڑھا کر ادا کرے نیکی کرے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو چوراسی پر ہے ترجمہ اس کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو ناظرین آپ جو آگے آپ نے اپنا فطرہ ادا کرنا ہے اور جو عباب روزہ نہیں رکھ سکے بیماری کی وجہ سے یا کچھ جو ان کی کسی بھی مشکلات کی وجہ سے تو وہ اپنا فدیہ ضرور ادا کریں گے یا جن سے روزہ کسی بھی صورت میں رہ گیا ہو تو اپنے روزوں کا اس طرح سے فدیہ ادا کریں گے تو اس کو آپ اپنی حیثیت کے حساب سے بلکہ اس سے بڑھ کر ادا کریں گے تو اس کا آپ کو آجر و سواب بھی زیادہ ملے گا کیونکہ رمضان و مبارک کا مقدس مہینہ ہے تو اس میں ایک نیکی ستر کے برابر ہے تو انشاءاللہ یہ ایک روپیہ ستر پہ بھی لکھے جائیں گے تو جو ایک ہزار دے گا تو اس کو ستر ہزار پہ لکھے جائیں گے ستر ہزار کی حساب سے اس کو نیکیاں ملیں گے تو آپ تمام احباب کوشش کریں کہ جو آپ کے اہل خانہ میں بھی کوئی ایسا غریب ہے تو اس تک بھی آپ یہ پہنچا سکتے ہیں اور یہ رقم آپ ان لوگوں تک فدیہ کی اور یہ فطرہ کی رقم جو ہے یہ آپ ان کو دے سکتے ہیں جو زکاة کے حق دار ہیں جن پہ زکاة لینا واجب ہے تو یہ ان لوگوں کے لئے اور صحیح العقیدہ شخص ہونا چاہئے مسلمان ہونا چاہئے تو یہ آپ ان کو ادا کریں انشاءاللہ اللہ تبارک وزالہ آپ کے اس کو قبول کرے گا اور آپ کو اس کے شایان بے شمار نعمتوں سے نوازے گا انشاءاللہ آپ کو نئے ٹوپک میں آپ کو میں مزید کچھ بتاؤں گا آپ اس پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک وزالہ کی بے شمار نعمتوں کو اور بے شمار رحمتوں کو سمیٹھیں یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے تو اللہ تبارک وزالہ سے بے دعا ہے کہ جو ہے آپ یہ میری گفتگو سن رہے ہیں اور جو اس کو آگے دوسروں دکھ بھی پہنچا رہے ہیں تو اللہ تبارک وزالہ ان پہ اپنی خاص نظر کرم فرمائے اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اگر ویڈیو اچھے لگے دوسروں تک شیئر کر دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسروں تک